اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کیلئے لکھر آئی ہوں زہرہ فروخ حسن کی کلم سے تحریر کردہ نوویل ہے اہلِ معابت کے رنگ جدہ کی اپیسوڈ نمبر 46 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب سیاہ بادلوں سے جھانکتا چاندی کا نیم دائرہ رات کے سفر پر گامزن تھا اور ہوائیں ہلکی خون کی لیے سرسر آتے ہوئی کمیشنر وجدان کے بنگلے پر محبتوں کی دستک دے رہی تھی لون کی ساری روشنیاں جگمگا رہی تھی اور بنگلے کے اندر وجدان اپنے بیٹرم سے باہر کچھ دوری پر آہستہ آہستہ قدموں سے ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے ہولے ہولے مسکرابی رہے تھے گہرے رنگ کی پینٹ پر بٹنوں والی وائٹ شرٹ سلیکے سے بنے بال اور چہرے پر دھیروں چبک بھوری آنکھوں میں جیسے روشنیاں سے پھوٹ رہی تھی انہوں نے اپنی شانی کے لیے ایک سرپرائز بیک یارڈ میں آرینج کیا تھا پر ان کی شانی میڈم تھی کہ تیار ہو کر باہر نکل ہی نہیں رہی تھی اور وہ انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے تھے میڈم گائنی کوات ساری رات بس تیاری میں ہی لگا دینا ہے یہ نہ ہو کہ بندہ بشر صرف انتظاری کرتا رہ جائے انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر وہ تیزے سے آگے بڑھے تھے اس سے پہلے کہ وہ انگلیوں کی دستک دروازے پر دیتے دروازہ کھلا اور دروازے پر آ کھڑی ہوئی شانی کو دیکھ کر وجدان اپنی جگہ پر منجمیت سے ہو گئے بھوری آنکھیں جیسے شانی کے سرابے سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھی شانی اسے سرخ آتشی شفون کی ساری میں ملبوس تھی جو وہ بہت پہلے ان کے لئے بطور گفت لائے تھے جس سے شایان صاحبانے دھیروں تعریف کے بعد بس اپنی علماری کی زینت بنانے کے لئے رکھ دیا تھا لیکن پہننے کے لئے ہرگز تیار نہیں تھی پر آج وہ ان کی خوشی کے لئے وہ ساری بھی پہن چکی تھی اور اس کے ہمرا وہ بلاوز بھی جو کافی کھلا ہوا تھا وجہ دان کے لبوں کو ایک دم سے دلکش مسکرہات نہیں چھوا تھا وہ درشانی ان کی نگاہوں کی بے خودی اور پھر لبوں پر اوپری دلکش مسکرہات سے نوش سی ہوئی تھی کھولے ہوئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے مقملی انگلیاں ہلکی سی لرجی تھی سالوں گزرے لیکن آج بھی وجہ دان کے والیہانہ محبت بھری بھیباک نگاہیں انہیں خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیتی تھی ہم پر ایسا لطف کرنے کا خیال کیوں کر آگیا شایان صاحبہ محبت میں ٹوپتی شوخی سے گھلی آواز اور بھوری آنکھوں میں جسارت بھری چمک وہ سر سے پیر تک شانی کو اپنی آنکھوں سے دل میں اتا رہے تھے رڈ ساری اور کھولے بال جیولری کے نام پر بس ان کے ہاتھوں میں وہی کنگن تھے جو انہوں نے دیئے تھے بلکل سادہ روب جو ان کی پہلی پسند تھا مگر اس سادہ روب میں بھی وہ وجدان کے ہوش مکمل طور پر اڑا رہی تھی شانی نے خوام خواب نانچل درست کیا جو فضول ہی تھا ساری اتنی باری تھی کہ ان کا چاندیزہ چمکتا سرابہ اپنی ساری رانائیوں سمیت اجالے بکھے رہا تھا صرف اور صرف وجدان کے محبت نے مجبور کیا تھا ورنہ ایسے لباس کو وہ کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتی وجدان چند قدم آگے بڑھے اور شایان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر انہوں نے انگلی اور انگوٹھی کی مدد سے ان کی تھوڑی پکڑ کر شانی کو جھکتا سر انچا کر دیا کالی آنکھوں نے بس ایک نظر بھوری آنکھوں میں دیکھا اور پھر پلکیں جھکتی ہی چھڑی گئیں یہ لباس اور تمہاری حیاء وجدان سے خاصت تک کا سفر چند لمحوں میں تیہ ہو گیا یہ شانی کی تھوڑی تھام کر وہ جھکے اور گرم ہونٹ گلابی ہوتے شہرے پر پوریدت لمس چھوڑنے لگے وہ وجی ان کی شدت سے شانی ایسا گھبرائی کے لبوں سے ان کے نام کے حرف الگ ہو گئے بالائی سے کالوں پر بھٹتے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے ہم میں غازی جاگا اور آپ بھی پرانی شایان بن بیٹھیں آج تو آپ کی خیر نہیں ہے میرم آواز بھاری ہوئی تھی اور انہوں نے سیدھے ہو کر جھٹکے سے شانی کا رخ موڑا تھا اس سے بھی تیزے سے ان کی پشت اپنے سینے سے لگا لی چہرہ جھکا اور انگلیوں نے کھلے بالوں کو پشت سے ہٹایا تھا دو روڑیوں سے بندی پشت ان کی نگاہوں کا بہکا چکی تھی وہ پوری شدت سے ان کی پشت پر جھک گئے تھے بچی پلیز کیسی بے خودی تھی اس محبت میں شانی کی ٹانگیں لرزی تھی اور انہوں نے خود کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی وہ اتنے بہک چائیں گے معلوم ہوتا تو وہ کبھی ایسا لباس پہننے کی کوشش بھی نہیں کرتی وجدان کی بے خودی سے حواظ منتشر ہوئے تھے کہا تھا نا آج کی رات تمہیں غازی سے روبر ہونے میں اس پہل کی تم سے تمہیں کھو کر صرف اپنے لیے جینا چاہتا ہوں صرف اور صرف شانی کا بن کر اس میں کھو جانا چاہتا ہوں آج کوئی ٹینشن نہیں کوئی دوسری بات نہیں بس ہماری محبتیں بہکی آواز مقمور سی ہو رہی تھی ایک بار پھر شایان کو سیدھا کیا اور اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھر کر ان کی آنکھوں میں دیوان کی چلکی تھی جس غازے کو تم نے اپنے جادو سے پکلا کر اپنے عشق میں ڈھال دیا تھا نا وہ اب بھی اس شایان کا دیوانہ ہے جنونی سا ہو جاتا ہے جب جب اس کی باہوں میں شایان نامی مومی گوڑی آ جاتی دہکتی سانسیں شانی کے چہرے پر جھکتی چلی گئی اور ایک جنون نے گلابی لبوں کو پیاسے لبوں میں جکڑ لیا وہی تڑپ وہی جنون اور ساتھی بے تہاشر چھلکتی محبت نے سانسوں سے سانسوں کو قید کر لیا شانی کی آنکھیں شرم و حیاء اور محبت کے سرور کے بودھ سے بند ہوتی چلی گئی وجدان نے اپنے دل کو سہراب کرتے ہوئے انہیں اپنے بازوں میں اٹھا لیا تھا شانی نے تیزے سے ان کی گردن میں اپنی مرمری باہیں لپیٹ لی وہ انہیں ایسے ہی لیے وہاں چلے آئے تھے جہاں اپنی شانی کے لیے انہوں نے اپنی محبت کی سیٹ سٹھائی تھی بیکشارڈ پیٹیف میں کمکمیں جھک مکا رہی تھی اور کاؤچ کے سامنے سینٹر میں فائر پوٹ ٹیبل میں آگ کے سرخ لپٹیں الہ کی بہار کا منصر پیش کر رہی تھی انہوں نے شانی کو نرم کاؤچ پر گرائے اور بہت تیزے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے تھے شانی نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا پھر وجہدان کی طرف اور پھر وہ گھبرا کر اٹھتی کہ وجہدان نے اپنی شرٹ ایک طرف اچھالی اور ایک پھر انہوں نے شانوں سے تھام کر وہیں گرائے تھا پاگل ہوئے ہیں میری تو گھبرا کر کچھ کہتے لبوں کو پھر سے کہت کہ احتجاج کرتے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں فسا کر وہیں ٹیک کر وہ اپنی منمانی کرنی شروع ہو چکے تھے شایدان دھیرے دھیرے غازے کی کستاخفیوں پر اپنا آپ سپورٹ کرتی گئی اور وہ اپنی محبت بھری جنونیت کی چھاپ چھوڑتے چلے گئے ہواک کی پھیلی خنکی میں محبت کے خماری میں ڈوبی ہوئی خوشپونے رنگ بکھیرا اور چاروں طرف عشق کے رنگ بکھڑتے ہی چلے گئے باطلوں کی آر میں چھانگتا آتا چاند مسکراتا ہوا تو دیلوں کا ملن دیکھتا چاندنی کے نور سے ان کے سرابے کو منور سکا رہا تھا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں رات گہری ہونی شروع ہوئی تھی رات ہی سردی میں موسم بڑا متوازن تھا ملوگ ہوتیل کی کھلے اسے میں بیٹھے ہوئے آپس میں مہوے گفتگو بھی تھے ویٹر کھانے کا آرڈر لے کر جا چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں سب کی پسند کے انباؤ ایک سام کا ڈینر ٹیبل پر سر جانا تھا ایک پیر پر پیر رکھ کر شہانہ انداز میں بیٹھا مصطفی چیر کی پشت سے ٹیک لگا کر لگاتار اپنی تیز نگہوں سے اپنے اور انم کو واش کر دی کیمرے کی نگہوں سے انجان نہیں تھا شاکر کے متوجہ کرنے سے پہلے ہی وہ سمجھ چکا تھا کہ ان پر نظر رکھی جا رہی تھی شاکر کو شانہ تھبکتے کے بہانے اپنے خاص پہائیوں کو بلوانے کو حکم دیا اور اب وہ نارمل بیٹھا تھا مگر اندر سے بالکل کسی بھی جنگ کے لیے وہ بالکل تیار تھا آج کی رات جو پروگرام بنایا تھا اس کے بیچ وہ کسی کو بھی مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا کچھ یہی حال شاکر کا بھی تھا مصطفی کے سامنے بیٹھا وہ لگاتار اپنے کان میں لگے بلوٹوٹ میں کبھی کبھی آتی آوازوں کو سنتا اور بس ہوں کہہ کر انہیں کسی بھی غیر متوقع حالات کے لیے اشارہ دے رہا تھا بارور اپنی کان کی لوکوں میں سلتا اسی طرح چہرہ بنا کر بیٹھا ہوا تھا جیسے زبردستی یہاں اسے بٹھایا گیا سچائی کچھ یہی تھی تھی بھی وہ یہاں سے جا کر سیدھے ان آدمیوں کا بھیجہ اڑا دینا چاہتا تھا جو اس کے باس اور اس کی بیوی پر نگاہ رکھے ہوئے مگر مصطفیٰ کا آرڈر تھا فیلحال جب تک سب کھڑ نہیں پہنچ جاتے کوئی ایکشن نہیں لینے اس لیے دل پر جبر کرتا وہ خاموش اپنی تیز نگاہوں سے چاروں طرف کا جائزہ بھی لے رہا تھا یار شاکر اپنے لئے تم بھی ایک عدد نصف بہتر کا انتظام کر لو تمہاری خالی سائیڈ اب بھر جانی چاہیے وہ بھی جائزہ لینے میں بھی علچہ ہوا تھا کہ ایک دم سے مرتضی مزاہیہ انداز میں صرف بولا ہی نہیں تھا اس کے شانے پر ہاتھ بھی مار چکا تھا شاکر چونکا اور اس نے مرتضی کے ساتھ پیٹی سباہ کے طرف بھی دیکھا اپنے تازہ بنے شوہر کے بات پر بہت خوش اور مسکراتی ہوئی اس کی گھڑیا مرتضی کے شرارت پر سب کی توجہ اس کے جانب ہو گئی ہو چکی تھی کیوں کیا کہتے ہو تم کہو تو ہم انتظام کر دیں ایک عدد لڑکی کا مرتضی نے اسی شوکی سے مسکراتا وہ اس علاقاتات چھیڑتے ہوئے بولا ہاتھ سے اس کا شانہ بھی دبا رہا تھا اس نے بس ایک مسکرات اچھالی اور اس کا ہاتھ اپنے شانے سے نرمی سے الگ کر دیا لیکن بولا کچھ نہیں چھوٹے بھائیا شادی اور یہ کریں گے ان کے تو سارے زندگی وضو کرتے ہی گزر جائے گی یہ دعا تھی کہ جس کے زبان سے جل کر جملہ فسلا تھا اور سب کی نگاہیں خود پر محسوس کر کے وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی فاسق اس کا بولنا ناگوار گزرا تھا اور ایک ناگوار نگاہ دعا پر ڈال کر مو بنا چکا تھا لڑکی اور شادی میری لسٹ میں شامل ہی نہیں میرے پاس کرنے کو اس سے بھی ضروری کام ہے ایک شانے بینیازی سے کہتے ہوئے وہ مخصوص اکھڑ انداز میں مسکر آیا تو حق اس کی مسکرات پتہ نہیں کیوں خود کو جلانے والی محسوس ہوئی تھی وہ بوری طرح سے چیڑی تھی شاکر نامی گھنڈے سے اسے چیڑ تھی اور یہ جانے کب ختم ہو وہ درانم بس ٹیبر پر کونی رکھ کر ان سب کا چیرہ دیکھ رہی تھی مصطفیٰ بھی خاموش تھا اس کا ذہن کہیں اوڑ لگا ہوا تھا جب لڑکی ملنی ہی نہیں ہے تو بندہ یہی بہانہ کرے گا اور ضروری کام تو تمہارے بس گھنڈا کرنی ہی ہیں تو کون لڑکی ہے گھنڈے جیسے بندے سے بھلا کیا دل لگائے گی واسک اپنا موبائل دیکھتے بلا پر بھائی سے بولا لیکن تنس کی صاف چلک نے پورے ماحول میں ترکی کھولی اس بار مصطفیٰ ہونڈ گول کیے ان سب کی طرف دیکھنے لگا تھمکی پہلے دے چکا تھا لیکن اثر اب تک نہیں ہوا تھا اور وہ آج دیکھ لینا چاہتا تھا ان سب کی کتنے زبان کھل سکتی ہے پھر اپنے انداز میں وہ ان لوگوں کے زبان بند کرنے کا ارادہ کر چکا تھا تاکہ وہ پھر کبھی نہ چلے مرتضی واسک کے خراب لہجے پر سر تاسف سے ہلا کر رہ گیا انم کو واسک کا انداز بلکل نہیں پسند آیا مسکراتی ہوئی سبا کے مسکرات سے مٹ گئی ایک نگاہ اپنے بھائی کو دیکھا پھر واسک کی طرف واسک صاحب اول تو میرے بھائی گھنڈے نہیں ہیں اور دوسرے میرے بھائی کو لاکھوں لڑکیاں ملتی ہیں لیکن میرے بھائی کسی کو لفٹ ہی نہیں دیتے یقین نہیں ہے تو آسمان ہیں واسک کا تن سباہ کو بہت برا لگا تھا گردن اکڑا کر واسک کو دیکھتے ہوئے فخر سے جواب دیا اور شاکر بس مسکراتی ہے ہاں یہ خوب رہی اسے ہی شاد انگور کھٹے کہتے ہیں واسک تنسیہ ہسا اور شاکر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا ہر جگہ مو مارنے کی عادت سے بہتر ہے کہ بندے کے لیے انگور کھٹے ہی رہیں واسک کی بات کا بھرپور جواب دے کر وہ مصطفیٰ کے طرف دیکھنے لگا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا شاکر نے فورا نگاہ چکا لی تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے واسک بھڑکا اور سب کے ساتھ دعا بھی پریشان ہوئی البتہ مصطفیٰ پھر بھی نہ چاہنے کیوں خاموش تھا کچھ تو شاکر کا مطلب تھا جو اس نے ایسی بات کی وہ عام طور پر ایسے تنس نہیں کرتا تھا جو تم سمجھو مجھے تم سے بحث نہیں کرنی مو بند رکھا کرو اپنا ہر جگہ کھول دیتے وہ بینیازے سے کاندھے چھٹک کر واسک کا خون چلا کر پھر سے موبائل کی طرف دیکھنے لگا لیکن اصل میں وہ مصطفیٰ کے تیز نگاہوں سے نگاہیں چھڑا رہا تھا تم سمجھتے کیا ہو خود کو واسک کے سر سے پیر تک آگ لگ گئی سب خبرائے سوائے شاکر کے اور مصطفیٰ غور سے واسک کو دیکھنے لگا شاکر کی موجودگی میں بات بات پر بھڑک جانا اپنی زبان کے تن سے ماحول خراب کرنا اور بے وجہ غصہ ہونا اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا شام میں عریبہ والی بات بھی بھولا نہیں تھا وہ پر سب کے سامنے پوچھ کر واسک کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا عریبہ سے واسک کا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ وہ اس کے گھر تک پہنچ گئی تھی یہ بات بچتان صاحب تک پہنچی تو اس کی پپا کے شک کے دائرے میں واسک آ جائے گا اجلال کی فیملی کے ہر فرد سے اتنی نفرت تھی ان کو جتنا اجلال خان ساتھا سے اور مصطفیٰ یہی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پپا کو پتا چلے جس کی وجہ سے دعا اور واسک کا رشتہ خراب ہو یہ جھگڑے کی کون سی جگہ ہے دینہ کرنے آئے ہیں سب لوگ یہ جھگڑ نہیں ابھی میں نے مصطفیٰ سے شکایت کر دینی ہے اور یہی مار لگ جانی ہے آپ سب کو واسک اور شاکر تم دونوں کو میں مار لگاؤں گی سب کچھ خاموشی سے دیکھتی سنتی آنم ایک دم سے روپ سے بولی اور باوجود سنجید کی کہ مصطفیٰ بھرپور انداز میں مسکراتی ہے جیسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا ہسی تو دعا اور سبا کو بھی آئی تھی بہابی جی پورے زوم میں آ چکی ہیں مرتضہ کو اس کے بہابیوں والے روب چھاٹے دے کر ہسی بھی آئی اور دھیروں پیار بھی اس کے بھائیا کے رنگ میں رنگی وہ بالکل نہیں انہوں تھی شاکر ہلکے سے مسکر آیا بس ایک واسک تھا جس کے جبڑے بھنچے ہوئے تھے یہ نویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھو اور سن رہے ہیں اور کیا بڑی بھابیوں تم لوگوں کی جب دیکھو چونچے لڑانا شروع کر دیتے ہوں وہ تو کہو بادشار سلامت نہ جانے کس موڈ میں ہے کہ تم لوگ کی گردن بچی ہوگیا پرنہ یہ جو بڑا سا پول دکھائی دے رہا ہے نا اسی میں تم لوگوں کو اٹھا کر پھینک دینا ہے مصطفیٰ کو پٹ پٹ بولتے ہوئے اس کے ہاتھ بھی اشارے کر رہے تھے سبا اور دعا کی حسی جھوٹی مرتضہ بمشکل اپنا کہکہ دبا رہا تھا شاکر میز کی سطح پر انگلی پھیڑتے ہوئے مسکرا دیا بس ایک واسک تھا جو اپنی ناگواری چھپا رہا تھا پہلے کبھی اس نے سب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اتنی بیزاری محسوس نہیں کی تھی جتنی وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا انہم کا بولنا بھی اچھا نہیں لگا تھا دل کیا بس اٹھ کر چلا جائے لیکن مصطفیٰ کے احترام میں خود پر جبر کرتا وہیں ٹکا رہا تم پریشان مت ہو ان سب کو ہینڈل کرنا مجھے آتا ہے مصطفیٰ اس کے لبوں پر سے نگاہ ٹاکر نرمی سے بول کر ان تینوں کو کڑی نگاہ سے دیکھنے لگا وہ تینوں ہی معذب نظر آنے لگے آج کے بعد ہر روز تم تینوں کی پریکٹس ولک کے ساتھ اور ڈیوری کے بعد آفس ورک سٹارٹ آنکھوں میں سخت برہمی اور لبوں لہجہ کسی بھی اپنائیت سے بلکل خالی ان تینوں نے ہی گھبرا کر اس کا سخت ہو جکا چہرہ دیکھا بھائیہ میں نے کیا کیا ہے مرتضی صاحبہ وہ کھلا کر رہتا جاج کر بیٹھا سبا اور دعا نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور کاندھے اچ گئے زبان پہرے تمہاری ہی کھولی تھی اس کی برہمی میں کم ہی نہیں آئے تھی اور مرتضی صاحبہ نے دانت کچھ کچھا کر گھبرائے سے شاکر اور واسک کو دیکھا اپنے ساتھ مجھے بھی مرواد گیا نا سالو اسے میں بس بہتی آنکھوں سے چھلکا تھا اور کرو کرواس سالے کی شادی بہت اچھا وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں واسک نے جواب تپا سر جواب دیا شاکر نے بس سر چھٹکا چلو روز تو بڑا بگڑا رہے گا اپنے چہرے پر ہاتھ پھر کر بس سر چھکا چھکا تھا یہ ولف کون ہے انہم نے سب کی شکل دیکھتے ہوئے جلدی سے پوچھا آرے تمہیں معلوم نہیں دینر آ رہے ہیں اب بس خاموشی سے دینر کرو تم لوگ اس سے پہلے سبا اور دعا پورے چوش سے بتاتی مصطفیٰ نے سنجید کی سے کہہ کر دونوں کو ٹوک دیا وہ دونوں ہی چھوپ ہو گئی اور انہم نے اپنے آکھر ہیرو کی سنجیدہ شکل دیکھ کر بس مو بنایا تھا بیٹر دینر سرف کرنے لگے تو سب خاموشی سے بس دینر کی طرف مت وچہ ہو چکے تھے ہیلو یزدی کین یو ٹوائن یو جیسے ہی اپنے پیچھے اپشین خان تادا کی آواز سنی اور مصطفیٰ بہت تیزے سے گردن کھوما چکا تھا سرک ساری میں اس کے ماما نے اپنے بولڈ انداز میں کھڑی تھی ان کے ہلگے سے اس کی پیشانی پر سلوٹے پڑی لیکن دوسری لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اسلام علیکم آئیں بیٹھیں وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا دعا ناگھواری سے دیکھ رہی تھی باس ایک نامل سا تھا شاکر اب سرچے ٹکر پلیٹ اپنی جانب کھسکا چکا تھا اس عورت کے آتے ہی اب اسے ایسے بن جانا تھا جیسے وہ یہاں ہوئی نہیں بس ایک مرتضہ تھا جو بڑی نفرت سے انہیں دیکھتے ہوئے خود پر کابو پا رہا تھا اسے اس عورت سے بے تہاشہ نفرت تھی یہ نویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں سیاہ بادلوں کی آرڈ میں ستاروں کی افشان گاہے بگاہے چھپ دکھاتی اور چاند بدلیوں سے ٹھانک لیتا اور پھر سیاہ آنچل کی آرڈ میں کھل کر مسکرا دیتا سوہانی ہوائیں وجدان کے سینے پر سار رکھ کر ان کی دھڑکنوں کو سنتی شانی کے کھلے بال بکھرا دیتی اور وجدان کی انگلیاں نرمی سے اور پیار سے ریشم کے بالوں کو سلچا رہی تھی شانی سو گئی کیوں کیا پیار سے بالوں کی لڑے سوارتے وہ انہوں نے جھک کر ان کا چہرہ بھی دیکھا وہ آنکھیں بند کیے کسی اور ہی جہاں میں گم تھی وہ ہولے سے مسکر آئے بس اتنا ہی لبوں سے نکلا مخروطی انگلیوں نے وجدان کی شرٹ کے بغیر بٹن لگے کھلے وے توانہ سینے پر ہولے ہولے پھرنا شروع کر دیا تھا کچھ بولو نا ایک ہاتھ ان کے کھلے بازو پر پھیرا اور دوسرے ہاتھ سے اب بھی وہ شانی کے بالوں کو سہلا رہے تھے آپ بولے نا آنکھیں بند رہیں اور لب مسکرہ ہٹ میں ٹھلے وہ ان سے بھی اور بھی کسکر لپٹی تھی میں بولا تو عمل کے ساتھ بولوں گا پھر شکایت مت کرنا چکر ان کے شانی پر ہلکے سے دان کرتے ہوئے وہ پھر سے شریر ہوئے اور شانی نے بس سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا بس اسی لئے مجھے بچوں کے ساتھ نہیں جانے دیے اس سے اچھا تو میں ان کے ساتھ چلی جاتی کالی آنکھوں کی وہ خفقی ہمیشہ کی طرح غازی پر سہر پھونک رہی تھی بچے دھیرے دھیرے اپنی زندگی میں سیٹ ہو رہے ہیں اب تو ان کا خیال رکھنے والی آ گئی ہیں تو آپ کو اپنا سارا وقت مجھے دینا چاہئے شانی کے گالوں پر انگوٹھا رگڑتے ہوئے ان کے لہچے میں پیار بھرا شکوا بھر اُبھرا تھا شانی ہولے سے مسکرائی وجدان سچ کہہ رہا تھا بچوں کی وجہ سے وکسر ان کی طرف سے غافل ہو جاتی تھی خاص طور پر مصطفیٰ کے لئے تو وہ نے نظر انداز کر دیتی تھی لیکن یہ اس شخص کا عشق تھا کہ کبھی اس نے اُف بھی نہیں کی شانی کا دل بے تہاشا محبت سے لبریز ہو کر چھلک اٹھا بجی آپ میرے لئے قدرت کا دیاوا سب سے خوبصورت توفہ ہیں میں آپ کی چاہتوں بھرے لطف کی آپ کی بے تہاشا محبت کی کرزدار ہوں ان کی ڈاڑی پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھیں شکر کے احساس سے جھل ملائی بھی تھی کالی آنکھوں میں چمکتے وہ موتی بجیدان نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور انگلی کے پور سے وارٹکا وہ موتی سمیتا اوہ یہ تمہارے آنسو کسی بھی موقع پر ان کا میری آنکھوں میں آنا ضروری ہوتا ہے گھنیری بلکو پٹی کی آنسو کا ایک ایک موتی کو اٹھاتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے بولے اور شانی ہولے سے ہستی میرے دل پر ظلم کر کے آپ کو ہسی آ رہی ہے چھک کر پوری شدت سے ان کی ٹھوڑی پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ شانی کو کھل کھلانے پر مجبور کر رہے تھے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر کابو پاتے ہوئے انہوں نے بجیدان کے شانے تھام کر انہیں دور کیا تھا ظلم کرتے ہیں خود اور الزام مجھے دے کر خود بری ہو جاتے ہیں اپنا ساڑی کانچل درست کرتے ہوئے وہ اب ان کی باہوں کے حسار سے نکل کر کاؤچ سے ٹیک لگا کر پیر پھیلا چکی تھی کچھ ورستان کی بیتابیوں سے کچھ ہوا کے زور سے بکھرتے والوں کا سمیٹ کر جھوڑے کی شکل دے دی ورستان کی والے ہانہ نگاہیں شانی پر ٹکسے گئیں ان کی بیتابیوں نے ان کے حسن کو اور بھی نکھار دیا تھا بس کریں بجی اب دیکھتی ہی رہنا کیا ان کی نگاہوں سے شرما کر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ان کا چہرہ پھیر دیا ہونٹو پر شرمیلی سے مسکرات ایک پل کو جدا نہیں ہو رہی تھی اپنے ایمال کو دیکھ رہا ہوں انہوں نے ان کا ہا بہی ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا اور انہیں باہوں میں لے کر بھیجتے ہوئے ایک سکون سے اپنے اندر اتارا تھا شانی ان کے بازوں کی طاقت سے ہلکے سے چھکی تھی بجی میری ہڈیاں توڑ دیں گے آپ دونوں ہاتھوں کے مٹھیاں بنا کر کئی مکے ان کے پشت پر جڑ دیا جو بار بار اپنی طاقت آزمار رہے تھے اب تک ٹوٹی ہے کیا اسے طرح بھیجتے ہوئے وہ دوبارہ کوج پر لیٹ گئے شانی نے اٹھنے کی کوشش کی کیا تکلیف ہے تمہیں ان کی ساری کوشش ناکام بنا کر اپنے بازوں کی گریت سخت ہی رکھی شانی نے چہرہ اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا سرشار سا ہر محبت سے پور وجی چہرہ وجی مصطفیہ بہت خوش رہنے لگائے نا سینے پر تھوڑی ٹکا کر وہ ان کی ڈاڑی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چھونے لگی تھی آ گئی ہاتھ آپ کو میرے رکیب کی جس طرح مو بنا کر مسنوعی خفقی دکھائی گئی تھی شانی نے پیار سے ان کے گال پر انگلی ماری مجھے تپائیں مت مصطفیہ بہت خوش تھا نا پھر سے انگلی سے ڈاڑی چھوٹے ہوئے ناس سے پوچھا تھا ہاں بالکل میری طرح میں شانی کے ساتھ اور وہ اپنی انہوں کے ساتھ بہت خوش ہے ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے شانی کے بازوں کو سہلاتے ہوئے وہ مسرور سے تھے نہیں بیٹھی ابھی بھی وہ مکمل بدلہ نہیں ہے میں چاہتی ہوں وہ ان یادوں سے مکمل نکل جائے شانی نے ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی تو وہ انہیں لیے لیے اٹھ کر بیٹھ گئے یہ ممکن نہیں ہے شانی شانی کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھوں میں تھام کر سہلاتے ہوئے وہ اور بھی سنجیدہ ہو گئے تھے کیوں آپ کوشش کریں نا کالی آنکھیں بہت امید سے انہیں دیکھنے لگی وجہدان نے گہری سانس پھری تم جانتی ہو وہ تب تک نہیں بھولے گا تب تک اجل انہوں نے اپنے جملی ادھورے چھوڑ دی اور شانی ایک دم سے خاموش ہو گئی اپنے جملی ادھورے وہ شخص کا نام بھی یاد آ جاتا ہے نا ساری عذیتیں یاد آ جاتی تھی چہرہ جھوک گیا تھا اور وہ تیزے سے موضوع بتل گئے تمہیں معلوم ہے شانی مصطفیٰ نے انہم کے لیے ایک سرپرائز ارینج کیا اور اسے بتایا بھی نہیں ہے شانی کو خوشکبار حیرت ہوئے کالی آنکھیں خوشی سے چمکتیں سچ ہاں بس آج دعا کرو سب کچھ ٹھیک رہے انہیں خود سے لگا کر وہ بھی بہت سرشار تھے یزدان کے لیے وہ کم فکر بن نہیں رہتے تھے لیکن وہ غازی تھے تو اپنی جس بات چھپا کر انہیں سب کو حوصلہ دینا تھا اور وہ ہمیشہ اپنے خاندان کے لیے مضبوط قلعہ رہیں گے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن وجی مصطفیٰ کو انہوں والی بات پتا چلے گی تو شانی بہت خوش تھی مگر پریشان بھی ہوئی تھی چہرہ اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا کچھ نہیں ہوگا میں نے تم سے ایسا کہنے کو کہا تھا مجھے اپنی تربیت آزمانی تھی سو آزمانی اب میں بہت مطمئن ہوں پیار سے ان کا سر چھوم کر وہ مطمئن تھے لیکن شانی اب بھی کچھ بے چینسی تھی اور اگر وہ مجھ سے کچھ خفا ہوا تو وہ ڈری اور وہ ہس تھی گئے کچھ نہیں کہے گا وہ ہاں اگر میری بیٹی کے ساتھ ڈان ٹپٹ کی نی کی نا تو سابسادے کے کان انڈے نے ہے مجھے وہ شریر ہوئے اور شانی فوراں خفا ہوئی ایسے کہ اسے کان انڈے نے ہاتھ منت لگائیے گا میرے پرنس کو ورشتان نے آنکھیں سکیڑ کر گائے سی بیوی کا شیرنی انداز شیرنی والا انداز دیکھ اور پھر بہت تیزے سے وہ شانی کو کاؤچ پر گرا کر ان پر سایا فگن ہوئے کوئی بات نہیں پرنس کے دوست کو ہاتھ لگا لیتا ہوں شانی کے مضامت سے پہلی وہ ایک بار پھر ان پر محبت کے بارش بن چکے تھے اور اس بارش میں بھیگتی شانی شرابور ہوتی چلی گئی تھی یو نامل آپ کتاب نگری کیوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں کیبل کے اطراف میں کچھ لمحوں کی خاموشی چھا گئی تھی جسے مصطفیٰ کی گھمبیر آواز نہیں توڑا تھا دینر کریں گی نا آپ تقلب سے ان کا بازوٹ ہوا اور فارمل سا ہی پوچھا تھا نو تھانکس میں صرف تم سے ملنے آئی وہ تقلب سے مسکرائی اور بڑی نزاکت سے وہ چیر پر ایک پیر پر دوسرا پیر رکھ کر سکون سے بیٹھ چکی تھی اوکے تو یہ ساپ ڈرنک لیں وہ اپنے سامنے رکھا گلاس اٹھا کر ان کو پیش کر چکا تھا اس کا انداز بس آدابے مہمانی نہیں بھانے والا تھا تھانکس نزاکت سے مسکرائی اور دو انگلیوں کے مدد سے گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا ادھر بس اب دینر کھانا بھول کر بس ان کے طرف دیکھے جا رہے تھے سوائے شاکر کو چھوڑ کر اسے اپشین خان سادہ سے کوئی مطلب نہیں تھا ہے کون ہی اکڑی گردن والی آنٹی ٹائپ لڑکی سبا سے کہاں رہا جا سکتا تھا اپنے پاس بیٹھے بہت سنجیدہ ہو جو کہ مرتضی کے کان میں گھس کر سرگوشی کی جزدان خان سادہ کی ماں بہت آہستہ آواز میں وہ رفرت سے جواب دی اور سبا کا پورا مو کھل گیا یہ مصطفیٰ بھائیے کی ماں ہیں یقین کرنا بڑا دل گردے کا کام تھا ریڈ ساری میں دو بطے کپڑے کا بنا ہوا بلاوز پہنے اور یاکور جوڑی جولی میں وہ کس اینگل سے جزدان خان سادہ کی ماں لگ رہی تھی سبا مو کھولے افشین کو دیکھ رہی تھی وہ ماں تھی یا موڈل اس کی تو حیرتی خط نہیں ہو رہی تھی ماما یون تو آپ کا غائبانہ تعارف سب سے ہے لیکن میں آپ کو پھر بھی میری فیملی سے ملواتا ہوں سب کی طرف دیکھتی افشین کو دیکھ کر جزدان مسکراتے ہوئے سب کی طرف دیکھنے لگا میری فیملی یہ لفظ افشین کے دل میں کانٹا سبن کر چوبا تھا لیکن انہوں نے اسی طرح مسنوی امپن سے مسکراتے ہوئے بس ہاں میں سر ہی لیا مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے سب کی طرف دیکھا یہ دعا ہے میری پیاری سی بہن اور ساتھ میں اس کا شوہر واسک واسک کے مامی ڈیٹ کو تو آپ جانتی تھی نا مامی شفی انکل اور آفی آنٹی کیا تھے نا آپ کو دعا کے بعد واسک کا تعارف کرواتے ہوئے وہ ڈیریکٹ ان کے آنکھوں میں دیکھنے لگا اور افشین کو گلے میں کچھ فستا ہوا محسوس ہوا تھا لیکن غرور اور انہ نے گردن کے بل کم نہیں کی تھے ہاں بہت کچھ یاد ہے کیسی ہو واسک تمہاری مامی ڈیٹ کے ایکسیڈن میں مرنے کا مجھے بہت دکھ ہوا تھا اچھے وقت کل تھا تمہارے ڈیٹ اس وقت خاص طور پر برسو پہلے ہوئے حادثے کا ذکر صرف یزدان کے لیے کیا یزدان کی آنکھوں میں سرپن اترا افشین کی ممتہ تڑپی لیکن وہی کم ذرفی نے یزدان کی دل پر وار کیا اور وہ اب میری فیاملی والا کانٹہ نکال چکی تھی وہ درواز ایک میں بس سر ہلا کر جواب دیا اس کا چہرہ بھی ضبط کی وجہ سے سرخ پڑا تھا اور دعا نے ٹیبل کے نیچے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جیسے تسلی دی وہ بس پھیکا سا مسکر آیا تھا یہ مرتصہ ہے میرا بھائی اور اس کے ساتھ سبا ہے آج ہی ان دونوں کا نکاہ ہوئے افشین نے سبا کے طرف دیکھا بھی نہیں بس اس پار ادھر اگر دیکھ کر انہیں بری طرح سے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے مرتصہ کو بہت غور سے دیکھا اس سے پہلے دور سے دیکھا تھا ورستان کے دوسرے بیٹے کو پہلی بار اسے اتنی نزدیکی سے دیکھ رہی تھی مرتصہ ایک ساتھ کئی لوگوں کی ملی جلی کاپی لگا انہیں لیکن اس میں ایک شخص کی جھلک انہیں بہت کچھ یاد دلا رہی تھی ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب سی چمک پر یزدان نے لب پھینچے یہ شاکر ہے سبا کا بھائی تیزے سے کہہ کر اس نے افشین کو چونکایا افشین نے شاکر کی طرف دیکھا اس نے اچرتی نگاہ بس افشین پر ڈالی اور پھر سے کھانے میں بزی ہو گیا یہاں وہ ڈینر کرنے آیا تھا اور صرف وہی کام کر رہا تھا اور کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا مصطفیٰ جب تک جانے کے لیے نہیں بول دیتا وہ جا بھی نہیں سکتا تھا افشین کو وجیب و غریب لگا لیکن اس ایک اچرتی نگاہ میں بھی انہوں نے جان لیا تھا یہ بندہ بہت گہ رہا ہے اور وہ ایک ہماری خانچہ تھا آخر کار اس لڑکی کی باری آئی جس سے افشین دیکھنا چاہتی تھی لیکن دل میں بس انچانہ خوف انہوں نے اس لڑکی پر نگاہ نہ ڈالنے کا زور لگا رہا تھا افشین نے دھڑکتے دل سے کالے لباس میں چاندی سے بکھیرتی لڑکی پر نگاہ ڈالی انہوں یہ میری ماما ہے یہستان نے صرف کہاں نہیں تھا انہوں کے کاندے پر بازو رکھ کر بس اپنے کاندے سے لگا کر اس کے سر کو بھی پیار سے چوما تھا سب کے سامنے ایسا تعرف کروانا اور پھر بتانا وہ شرم سے سرخ پڑ گئے خود کو چھڑوانا چاہتی تھی مگر یہستان کی قریب توڑ سخت ہو گئی ادھر افشین جیسے پھر سے قیامت سے گزر رہی تھی اس بار ان کے بیٹے نے انہیں ہارانے کے لیے شانی ہی جیسے رڑکی کا انتخاب کر لیا انہیں لگا وقت بہت پیچھے چلا گیا ہو وہ شانی کی کمسینی کی تصویر اپنے سامنے دیکھ رہی تھی بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی انہیں کیسی لگی انہوں آپ کو ماما انہوں میری لیے میری زندگی کی طرح ہے صرف میری بیوی ہی نہیں ہے یہ میرا عشق ہے میری ہمراز یہ اس طرح مجھ میں شامل ہے کہ میں صرف اور صرف اس کے لیے جینا چاہتا ہوں نویسی ہوتی انہم کو دیکھتے وہ محبت سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا اس بار اس نے شرم سے سرخ ہوتے گالوں پر اپنے لب رکھ کر چھوا تو انہم سے برداشت نہیں ہوا تھا مصطفی صاحب ہو گئے ہیں نا تعارف بس کریں اب ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو دور کرنے کی کوشش کرتے وہ بھنچی بھنچی آواز میں بولی ساتھی کنکھیوں سے سب کی طرف بھی دیکھا تھا دعا اور سبا اپنی مسکرہ ہر دبا رہی تھی باس ایک بیزار ہی تھا مرتضی کا مود آف اور شاکر بے نیاز تمہارا تعارف تو کبھی مکمل نہیں ہو سکتا یزدان غازی خانزدہ کبھی بیان ہی نہیں کر سکتا تم اس کے لیے کیا ہو وہ ایک پر پھر چھوکا اور ایک پر پھر اس کے گال چھوکر وہ اسے اپنے اور قریب کر چکا تھا یا اللہ یہ کیا ہو گیا ان کو انم کی پیشانی ارکالوت ہو چکی تھی پبلک پلیس ان کے سارے بھائی بہن اور سامنے بیٹھی موڈرن ماما وہ شرم سے سر چھوکا تھے اور یزدان نے مسکرہ ہر دبا کر اسی طرح اسے اپنے حصار میں لیے لیے کردن موڑ کر افشین کی طرف دیکھا آپ نے کہا تھا نا کال پر مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی آپ کو کہیں ماما وہ اب ان سے پوچھ رہا تھا لیکن افشین کی زبان گنگ ہو چکی تھی وہ کیا کہنے آئی تھی کیا بات تھی سب ان کے دماغ سے مہب ہو چکا تھا ماما یزدان نے پکارا اور افشین چونگ گئی اپنی اسی غرور اور فخر سے مسکرانا چاہا لیکن چاہ کر بھی وہ مسکران نہیں سکی ہاتھوں میں لیوے گلاس پر گریب سخت کرتے ہوئے انہوں نے بس اتنا کہا میں صرف تم سے ملنے آئی تھی وہ ہلکے سے مسکر آیا جو سمچانا چاہ رہا تھا وہ افشین سمجھ گئی تھی اب ایسا کا چپٹر گم ہوا اس کی زندگی سے اس کی ممہ جانتی ہے وہ یزدان غازی ہے عام مردوں سے الگ ایک پارٹ جس کو دل میں بسا لیا وہی اس کی زندگی میں رہی گی ہر کوشش بیکار ہے ہر چال الٹی پھڑ جائے گی اگر کوئی کوشش کی تو افشین کو یہاں بیٹھ کر خود کو سنبھالنا مشکل لگا تھا انہوں نے اگدم سے گلاس ٹیبل پر رکھتی اور تیزے سے بولی اب میں چلتی ہوں وہ اٹھنے لگی کہ انہم بول پڑی ارے ایسے کیسے ڈینر تو کر لیں ہم مرتضیٰ کا ولیمہ کھا رہے ہیں آپ بھی شریک ہو جائیں ماسومیت سے کہتے ہوئے وہ افشین کے زہر سے بے خبر تھی ورنہ کبھی انہیں روکنے کی حمد نہ کرتی یہ ازدان منع کرنا چاہتا تھا مگر رشتے کے حساس نے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا اوکی وہ پل میں زخمی راگن سا مسکر آئی تمہیں بھلے اپنے بیٹے سے الگ نہ کر سکو مگر اپنا زہر شایان کی رگوں میں اتارا تھا تو تمہیں کیوں نہیں بہت کڑواہر سے سوچا اور پلیٹ کھسکائے مصطفیٰ نے برسرٹ شٹکا اور چند لکھ میں کھاتے وہ اس نے اپنی ساری توجہ بس انہم پر رکھتی افشین کے وہیں بیٹ جانے پر سب کے سب بس خاموشی سے ڈینر کر رہے تھے کسی کبھی دیل اب باتیں کرنے کا نہیں ہو رہا تھا یہ نویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں اسے خاموشی میں ڈینر کرتے ٹیبل کے اطراف میں بیٹھے لوگوں کو مصطفیٰ کے بچتے موبائل نے چونکایا تھا اس نے تیزے سے چمچہ واپس پلیٹ میں رکھا اور دو انگلیوں کی مدد سے ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا ہاں بولو نصر وہ موبائل فوراں کان سے لگاتا ساری توجہ کال پر لگا چکا تھا ادھر نصر کا نام سنتے شاکر نے بہت تیزے سے بلیٹ پر ایک ہسکا دی کسی اور نے نوٹ نہیں کیا تھا لیکن واسک نے بہت غور سے شاکر کی طرف دیکھا تھا مصطفیٰ سنچیت کی سے سب سنتا بہت تیزے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا انہم نے بہت تیزے سے اس کی طرف دیکھا میں کچھ تیر میں آتا ہوں مرتزہ انہوں کا خیال رکھنا ساتھ بیٹھی انہم کے گال تھپکے اور مرتزہ سے تحاکم سے کہا پھر شاکر کو آنکھوں میں اشارہ کیا تھا میں کال کر کے آتا ہوں وہ تیزے سے اٹھا اور مصطفیٰ کے ساتھ ہی وہ اس کے قدموں کے ہمراہی کر چکا تھا لمحوں میں ہی دونوں سب کی نگہوں سے اٹھا چلو گئے واسک کے اندر بے چینی سے پھیلی تھی اپنے موبائل دیکھا اور وہ بھی کورسی پیچھے کس کھا کر اٹھ کھڑا ہوا مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے دعا کہ کچھ پوچھنے سے ہی پہلے وہ بہت تیزے سے لمبے لمبے ڈگ بھٹا جا چکا تھا تو وہ نے کاندھے اچھکا اور پھر سے کھانے میں مشغول ہو گئی انہم مصطفیٰ سنا ہی شایان نے تمہاری پروریش کیے اگدم سے افشین نے بہتی سکون سے سر اٹھا کر انہم سے پوچھا رقبت سے کھا تھی انہم نے سر اٹھایا گریہ آنکھوں میں اتنی نفرت تھی کہ وہ نگاہوں کا سامنا کرنا اسے مشکل لگا تھا وہ بے ساختہ نگاہ چورا گئی جی آواز بہت دھیمی ہوئی تھی اور وہ کچھ بے چینی سے محسوس کرنے لگی گریہ آنکھوں کے سارے سرد شولے سے سبا دعا اور سبا نے بہت ناکھواری سے افشین کی طرف دیکھا گریہ آنکھوں میں جو کارٹ تھی ان دونوں کو یہ وہ کارٹ انہم کو چھیڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی افشین کے لبوں پر استہز آئیہ مسکرہا ٹبری تب تو اس نے اپنے سارے مردوں کو رجھانے والے کسی گنتی میں بھی گھٹس میں بھی تمہیں ازبر کروائیں کتنے سال سے میرے بیٹے کو رجھا رہے تھی جو اس نے تمہارے ریپ وکٹم کے ہونے کے باوجود بھی تم سے شادی کر لی وہ بھی ایسی ریپ وکٹم جسے اس کے گھر والے بھی ستکار چکے تھے اور تمہاری خالہ نے کتنے آرام سے اسے میرے بیٹے کے گلے میں باندھ دیا چمچے کے مدد سے چاول پلیٹ میں ادھر سے ادھر کرتے ہوئے لہجے کی نفرت اور حکارت نے انہم کو شلسہ کر دیا مصطفیٰ کی محبت نے جو سارے زخم بھر دیئے تھے ان زخموں کو اس کی ماہ ہی ایک لمحے میں ادھیڑ چکی تھی سبا اور دبا کو بھی ان سے کی امید نہیں تھی کہ وہ اچھانک اتنی بڑی بات کہہ دیں گی وہ دونوں بھی شاک رہ گئے اپنی زبان کو لگام دے میڈم افشین خان ساتھا ورنہ اگر ہم نے بھی اپنی زبان کھول دی تو آپ یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں رہیں گی کوئی اس کی ماما اور انہوں کو پر بیچہ الزام لگائے اور ان کی توہین کرے یا مرتضی برداشت نہیں کر سکتا تھا افشین اسی استرزائیہ مسکرہت سے اسے دیکھنے لگی تھی گلابی ہوتی بھوری آنکھوں میں سخت نفرت تھی مرتضی وجدان اپنی زبان بند رکھنا مجھے جو کہنا ہے میں کہے بغیر کبھی بھی یہاں سے نہیں جاؤں گی انگلی اٹھا کر انہوں نے آگ گلتی نگاہوں سے مرتضی کو دیکھا اس لڑکے سے انہیں اتنی نفرت محسوس ہوئی تھی جتنی انہیں شایان سے تھی کس کی اجازت سے کہیں گی ایک لفظ بھی کہے بھی نہ ابھی اور اسی وقت جائیں یہاں سے وہ جبڑے بھیجے گور آیا اپنی زبان بند کرو مرتضی وجدان کہیں یہ نہ ہو میری آواز اونچی ہو رہا اور یہاں بیٹھے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں کہ وجدان خانسادہ خاندان کی بہو ریپ بکٹم ہے اس پر بولتی ہوئے انہیں مرتضی کو ساکت سا کر دیا اپنی مٹھیاں بھیج کر وہ انہیں گھوڑنے لگا تو وہ اسی استحسائیہ انداز میں مسکرا کر پھر سے انم کی طرف متوجہ ہوئی جس کی آنکھیں ویران سی ہو رہی تھی جوت بوچ رہی تھی اور چہرے پر وحشت نے ریرہ ڈال لیا تھا ہاں تو انم جزدان سنا تھا تم جس عاشق کے ساتھ بھاگے تھی اسی ہی نے تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کتنے لوگ تھے وہ جن کی تم نے سیج سچائی تھی افشین کتنی گری ہوئی تھی یہ آج ثابت ہو چکا تھا وہ زہریلی ناگن تھی جس کا ڈسہ انسان پانی بھی نہ مانگی دوہ بے تہاش اور گلاوی پڑتی آنکھوں سے اس خوبصورت چہرے کے بیچھے چھپے سیاہ روب کو دیکھتی سوچ رہی تھی ادھر انم کی سارے زخم نئی سیدے سے تازہ ہو گئے ایک پر پھر سے وہی غلط الزام لگا وہی جھوٹ وہی تحمد نا کردہ گناہوں کی سزا جھیل رہی تھی تو صرف اس لیے کہ وہ کیا بتائے کہ کس اپنے نے اسے رسوائی کا توق گلے میں دیکھیں انم کی آنکھوں میں لہو ٹپکا لیکن وہ روئی نہیں بس چپ چاپ سامنے بیٹھی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو اس ہستی کی ماں تھی جس کی بیٹے سے جڑی وہ مقدس تھی اور یہ عورت اسے ناپاک کہہ رہی تھی وہ کیا جانے انم نے کبھی ان کے بیٹے کے علاوہ کسی اور مرد کے بارے میں سوچا بھی نہیں بچپن سے جوانی تک جسے ہیرو مانا بس وہی سوچ میں رہا وہی دل میں افشین اس ماسوم چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی زبان کی سیاہی اس کے چہرے پر پھینک رہی تھی کب تک تم جزدان کے ساتھ اس کی آڑ میں چھپی رہو گی لوگ تمہیں دیکھیں گے اور پیٹ پیچھے تمہارے سارے قصے دہرائیں گے جیسے آج تک شایان کا دہرائے جاتا ہے گند بھرا ماضی کیا تم لوگوں کے ذہن سے مٹا دو گی تم میرے بیٹے کے قابل تھی انم منیب ذرا سوچو اس کی اچھائی کا کیا فائدہ اٹھایا تم دونوں نے مل کر ایک ایک زہر بھرے نشتر وہ انم کے دل پر اتارتی جا رہی تھی اور اس کا سارا وجود شلسہ ہوا جا رہا تھا میرے بھائیاں محبت کرتے ہیں انوں سے انہوں نے خود شادے کی انوں سے کسی نے انہیں مجبور نہیں کیا تھا سمجھیں آپ اب تک کاموش بیٹھی دعا بہت نفرت سے چینکی تھی افشین نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا دعا وشتان تم لوگوں کو ایسا لگتا لیکن یہ سچائی نہیں ہزتان نے تمہاری انہوں سے شادے کی تو صرف اس لیے کہ وہ شایان جیسی ہے اس کے ساتھ بہی ہوا جو شایان کے ساتھ ہوا تھا اسے تمہاری ماں نے جو جادو میں پھانسا تھا نا اس جادو کے اثر سے وہ شایان جیسے لڑکیوں کو انصاب دلانے کے لیے اجلال جیسے لوگوں سے لڑتا ہے وہ زندگی بھر تمہاری ماں کے ساتھ ہوئے حادثے کی نفسیاتی اثر سے نہیں نکلے گا اسے ہر ریپ پکٹم سے ہمدردی ہے اور یہ تو بنی بنائی ہیں تو وہ بھلا کیسے اسے ہمدردی نہیں کرتا اور اس نے اس پار شایان کے ساتھ ہوئے حادثے کا قصاص اس سے شادی کر کے دیا لگتار بولتے ہوئے انہوں نے جیسے ان سب کو ساکت سا کر دیا تھا انہم کے دل و دماغ میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی افشین انہم کے تاریخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرائی ان کے اندر کے مکار عورت کہکے لگا رہی تھی تم سب کیا جانو یزدان کی کیا سائکی ہے وہ اپنی ماں کو شایان کا مجرم سمجھتا ہے اور ساری زندگی کو شایان کے لیے خود کو قربان کرتا رہے گا وہ جانے سچ کہہ رہی تھی کہ جھوٹ پر بھتینوں خود کو کچھ بھی کہنے کے لائک نہیں سمجھ رہے تھے پر افشین یہ سب بول کر اپنے دل کو بہلاوے دیتے نہ چاہتے تھے مرنہ ایسی دو کوڑی کی لڑکیاں جو آئے دن کسی عاشق کے ساتھ بھاگ جائیں وہ یزدان کی قابل کہاں تم خود جانتی ہونا مصطفی تم صرف شکل سے شایان جیسی ہو کردار سے بلکل نہیں مصطفی کو کبھی کسی رڑکی سے دلچسپی رہی ہی نہیں تھی نشانے وہ یہ سب کہہ کر خود کو کون سے بہلاوے دے رہی تھی شاید وہ اس طرح خود کو تسکین پہنچا رہی تھی یہ یقین دلارہی تھی کہ کچھ دیر پہلے کا منظر آنکھوں کا دھوکہ تھا مرنہ کچھ دیر پہلے دیکھ چکی تھی ان کے بیٹے کے لیے آنم کیا تھی اس کی آنکھوں میں آنم کے لیے محبت ہی نہیں تھی جنونیت سے بھی تھی مرتضیٰ کی برداشت جواب دے گئی ایک لفظ بھی آگے بولا نا تو افشین خانزادہ تم اپنے پیروں پر گھر تک نہیں جا سکو گی میری انو کا کوئی عاشق نہیں تھا اسے تم جیسے آستین کے سامپ نے دسا تھا جنہیں اپنا کہنا ہی زلالت ہے تم عورت نہیں ہو دائن ہو افشین خانزادہ اپنی جگہ کھڑا ہو کر وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر ان کی طرف جھکا اور افشین نے اپنے جھبڑے بھیجے آنم نے درد سے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور اپنے زخم زخم ہوئے وجود کو مشکل سے سنبھال کر وہ اٹھی تھی مرتضیٰ وجدان افشین بھی زخمی شیرنے سے گرائی ہاں نام لے میرا اور جان لے میں مرتضیٰ وجدان ہوں وجدان خانزادہ کا بیٹا ہوں میں اور تیری زبان کھینچنے کی حمت ہے مجھ میں افشین نے جھبڑے بھیجے اس وقت مرتضیٰ انہیں غازے جیسا لگا وہی کہہر وہی غزب جس کی مارس سے اب تک دل زخمی ہے سبا اور دعا بھی ڈر کر کھڑی ہو گئی تھی آج سے پہلے کبھی مرتضیٰ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا تم افشین چھٹکے سے اٹھی کیا تم ہاں کیا تم وہ بھیڑیا سا خور آیا اور افشین کے زبان خاموش ہو گئے تم جیسے احساس بڑتری میں مبتلا لوگ کیا جانے کہ مصطفیٰ اور وشتان کی محبت کیا ہے انہیں اپنے شوہر جیسے مرد سمجھنے کی غلطی کیے تم نے افشین صاحبہ تم جیسے گھٹکے عورت کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی ان دونوں کی محبت کی عظمت ایک ایک لب سے وہ افشین کی رگوں میں اپنی سرد آنکھوں کی کارٹ سے چرخے لگا رہا تھا بہت پشتاؤ گے مرتضیٰ وشتان اس رات کا ادھار ضرور چکاؤں گی میں یاد رکھنا بزہریلی ناگن سے پھنکاری اور بہت تیزے سے مڑ کر ان تینوں کی نگاہوں سے دور ہوتی چلی گئی نینوابل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں ہوتیل کی پارکنگ میں تھنڈ سی اتر آئی تھی مگر موسم کے خونکی سے سارے وجود بینیاز بس ایک دوسرے سے نگاہ چرائے کھڑے تھے اتنے میں تنہا مصطفیٰ تیز قدمے سے چلتا ان کی طرف آتا دکھائی دیا انہو کہاں چلی گئی آتی بہتی سردہ واس میں ان تینوں کو اپنی برفیلی نکاحوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا چہرہ سپوٹ اور آنکھیں لال ہوتی وہ کڑے زبط سے گزر آتا پریشان سے سبہ اور دعانی دوسرے کا چہرہ دیکھا بھائیہ وہ دعانی حمد کر کے کچھ کہنا چاہا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا مجھے ڈیٹیل نہیں چاہیے تم سے یہ بتاؤ کہ جب انہو وہاں سے جانے کے لئے اٹھی تھی تو تم لوگوں کو اتنی اکل نہیں تھی کہ اس سے پوچھتے کہ وہ کہاں جا رہی ہے اس کے سرخ آنکھوں کے سختی نے سب کو ہی نگاہیں چھوڑانے پر مجبور کر دیا تھا تو وہاں ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹی لیکن مرتضہ کے برداش جواب دے گئی مصطفہ کے مقابلے میں آ کر وسیدے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا وہ اٹھ کر گئی تھی تو آپ کی ممہ کی وجہ سے انہیں اپنی ٹیول پر شامل ہونے سے پوچھ لیا ہوتا کہ بھائیہ کہ وہ کس ارادے سے آئی تھی کون سے نشتہ دل میں اتار کر سب تباہ کرنے ہی آئی تھی آخر کب تک سہتا وہ اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھا جیسے بہت ہی کرواہت سے بولتے ہوئے اس نے پہلی بار مصطفہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اجنبی لہٹے میں کہا تھا دعا اور سبا اور گھبرا گئی تھی مصطفہ کی پیشانی پر بل پڑے مصطفہ نے جبڑے بھینچ کر مرتضی کے سرخ آنکھیں اور بہت کچھ بردارس کرتا چہرہ دیکھا اتنے انجان مت بنے یستان خازی خانزاتہ صاحب اس پر اس کی آواز تلخ ہوئی اور مصطفہ کی آنکھوں میں تہیر سمتا پھر اس کی آنکھیں بے رہم اور سرد سی ہوتی چلی گئی مصطفہ کے طرف دیکھتی دعا تیزے سے مرتضی کا بازو تھام گئی چھوٹے بھائیہ پلیز خاموش ہو جائیں دعا نے اسے خاموش کرنا چاہا ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا دل دکھانا کبھی نہیں چاہے گی نہیں ہوں گا میں خاموش اس نے دعا کا بازو جھٹکا اور چینکھا مصطفہ نے دانت پر دانت جمائے سبا نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیے کیا ملتا ہے آپ کی ماں کو یہ سب کر کے پہلے ممہ اب انو ہمیں چین سے جینے کیوں نہیں دیتی آپ کی ممہ کی فیملی سبردستی ہماری زندگی میں گھس کر وہ لوگ آتے ہیں اور سب کچھ بیکار کر چلے جاتے ہیں وہ اپنے آپ میں نہیں تھا تیزے سے دھنڈلی ہوتی نے آنکھوں کو پہنچتا وہ مصطفہ کو گھول بھی رہا تھا دعا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے سبا بس خاموش تھی لیکن وہ دکھی ہونے کے ساتھ آنم کیلئے پریشان بھی تھی تم لوگ گھر چاہو میں انو کو ڈھونے چاہ رہا ہوں مصطفہ کچھ نہیں بولا سرد سی آواز میں کہا اور مڑا کہ مرتضی اس کی راہ میں آ گیا آپ نہیں جائیں گے انو کو ڈھونے سمجھے آپ نہیں جائیں گے آپ ہم خود ڈھون سکتے ہیں اسے جائیں اب اپنی ممہ کو دیکھیں جن کے زہریلے الفاظ نے آنم کو چھوٹ پہنچائے گے جائیں بتا کر آئیں انہیں کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے وہ کچھ بولتا کہ مصطفہ نے اس کا کالٹ دبوچا تھا بس برداشت ختم ہو چکی تھی ان کی ایک لفظ بھی اب آگے بولا نا تو یہیں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا وہ خوراہ اور مرتضی کے زبان گنگ ہو گئی وہ مصطفہ نہیں تھا وہ یزدان غازی خانزادہ تھا تو وہ اور سباہ ڈر کر لیرزی سی تھی یزدان غازی کے کہہر سے دل سکڑ کر پھیلا تھا میری بی بی کے بارے میں ایک لفظ بھی تمہارے مو سے نکلا نا تو تم آج صحیح سلامت میرے سامنے کھڑے نہیں رہو گے مرتضی وجدان مرتضی کی زبان گنگ تھی اور چہرہ تاریخ سا ہوا تھا انچانے میں وہ یزدان غازی کے جذبات سے کھیل گیا تھا اور اس کا عطاب اب جھیل لائی تھا کہا تھا نا میں نے کسی بھی حالات میں ماضی دہر آیا نہیں جائے گا اپنی زبان کاٹ کر پھینک دینا پھر چورت کرنا میری بی بی کے ماضی کو دہرانے کی مرنہ یزدان غازی تیری زبان کے ٹکڑے کر دے گا پھوری آنکھوں سے خوفزدہ ہو کر دعا اور زبانی اپنی اپنی چینکیں دبانے کیلئے اہتھیلی کس کر ہونٹو پر دبالی یزدان کی آنکھوں کی سرد کارٹ سے مرتضی کا خون تک جمنے لگا بھئیہ مرتضی کو اب احساس ہوا وہ غصے میں وہ بہت غلط کر چکا ہے آنکھوں میں ڈر کے ساتھ آنسو بھی آ گئے اور یزدان غازی نے اس کے کالر کو جھٹکا دیا تھا مرتضی لڑ کھڑا کر چند قدم پیچھے ہو گئے یزدان نے مٹھیاں بھینچ کر آنکھیں بند کی سوری بھئیہ پلیز بھئیہ ایک معفی نہیں ایک توضیح نہیں سنوں گا مرتضی شرمندگی سے بھولتا آگے بڑھا کہ اس نے غورا کر اسے چپ کر دیا بھئیہ مرتضی شرم سار سا ہو رہا تھا بس کہا نہ کوئی وضاحت نہیں چاہیے مجھے اس نے کہتے ہوئے بہت تیزے سے اپنا موبائل نکالا اور بہت تیزے سے میسج چھوڑا اور ادھر سے وہ لوگ ایکٹیو ہو گئے جاؤ تم لوگ سب اور خبردار جو کسی کے موہ سے ایک لفظ بھی نکلا یہاں کیا معاملہ ہوا تھا یہ شانی اور پپا کو نہیں پتا ہونا چاہیے وہ بہت تیزے سے ان تینوں کو تنبیہ کرتا ہوتیل ایڈیا سے نکلتا چلا گیا اور وہ تینوں ایک دوسرے سے نگاہ چھوڑائے کار کی طرف بڑھ چلے تھی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں واسک کہاں ہیں کار میں بیٹھے تھے تو سبا نے دھیمی آواز پر پوچھ ہی لیا دعا کو اس وقت صرف اپنے بھائیہ اور انم کی فکر تھی واسک کے ذکر پر کوئی جواب نہیں دیا ہوگا کہیں مرتضیٰ کی آواز دھیمی بھی تھی اور دکھ سے لبریز بھی چھوٹے بھائیہ ہم گھر جا کر کیا بتائیں گے ممہ پپا کو دعا کی آواز ہی نہیں آنکھیں بھی تیزے سے بھیگتی جا رہی تھی بھائیہ نے کہا ایک گھر چانے کو مرتضیٰ کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا تھا وہ کیا کرے ہم یہی بیٹھتے ہیں اور بھائی کی مدد لیتی ہیں گھر کس موز ہے جائیں گے انو مل جائے پھر چلیں گے کیوں مرتضیٰ سبا نے سنجید کی سے کہتے ہوئے دونوں کی شکل دیکھی ہاں یہ صحیح ہے سب بھی اپنے بھائی کو کال کرو وہ ہماری مدد کر سکتا ہے شاکر سے کیسے دشمنی کہاں کی دشمنی دعا سب بھول کر بہت تیزی سے بولی تھی ہاں شاکر ان سب کاموں میں بہت ماہر ہے وہ کچھ بھی کرے گا انو کو ڈھونڈ ہی نکالے گا مرتضیٰ کو بھی امید کی کیرن مل چکی تھی پھر وہ تینوں ہی تیزی سے کار سے نکلے تھے ان کے قدم بھٹیال کے اندر کی جانی بڑھ رہی تھی اب بھرے سیاہ نے آسمان پر چھائی چاندنی پر سیاہ تاریکی کے سائے پھیلا دی ہے خون کی بڑھی اور کچھ دیر پہلے کی رونے کے سناٹے میں تبدیل ہوتی چلی گی سیاہ لباس میں خود سے بھی بیگانہ ہوتی ہے انہم روڈ کی کنارے کنارے چلتے ہوئے بار بار اپنے دھنڈلی ہوتی آنکھیں رگڑ رہی تھی دل تھا کہ اندرونی جنگ سے اب زخم زخم ہو چکا تھا مصطفیٰ نے بس ہمدردی کی ہے اس کی سائی کی ہے وہ ہر ریپ وکٹم سے شایان کے وجہ سے ہمدردی کرتا ہے افشین کے کہے گئے سارے الفاظ ٹوٹتے اور چھوٹتے اس کے دل کو چھیتے جا رہے تھے اور وہ ہر زخم پر آنکھیں درد سے بند کر لیتی دو حصوں میں تقسیم ہوتا دل وہ سلسل احتراج کر رہا تھا لیکن بے اتباری کم آئی گی اور ایک چرم کا احساس محبت کی تڑپ بھری آواز کو پوری شدت سے دبا رہی تھی وہ محبت جھوٹی نہیں ہے نا مصطفیٰ کوئی اس کے اندر سے لگاتار چھنکتا اسے جھنجوڑ رہا تھا مگر وہ درد سے بلبلہ اٹھی ان کا عشق چھوٹا نایسا ہی لیکن میں جھوٹی ہوں میں خالص نہیں ہوں میں قاتل ہوں قاتل ہوں میں یزدان خاندادے کے قابل نہیں ہوں وہ جب سب چانے گا تو بس مجھ سے نفرت کرے گا صرف نفرت اسمان کی طرف دیکھتے وہ پوری آواز سے چھنکی اور وہیں روڈ پر وہ کٹنوں کے بل گری تھی اپنا چہرہ اٹھیلیوں میں دیکھ کر وہ چینک چینک کرو رہی تھی مصطفیٰ میں نہیں بن سکتی نہیں انو نہیں بن سکتی میں نہیں رنگ سکتی آپ کے رنگ میں چینک چینک کرو روتے ہوئے اس نے پاگلوں کی طرح سے اپنے سر پر لگایا بس ٹالر نوش چالا اور وہیں روڈ پر پھینک کر وہ بے تہاشہ رو رہی تھی آج سے پہلے اپنا ماضی اتنا دردناک نہیں لگا تھا جتنا اس وقت اسے سب یادیں تڑپا رہی تھی کل کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا لیکن آج مصطفیٰ کو پا کر کھونے کا درد مار رہا تھا اتنا درد تو تب ہی محسوس نہیں ہوا تھا جب اس کے اپنے گھر والوں نے جھوٹے بہتان پر اس سے سارے رشتے توڑ دیئے تھے آج افشین نے وہی سب دھورا کر اس سے اس کا مان چین لیا تھا اس کے اعتماد کے ٹکڑے کر دیا اسے یستان کو چین لیا یستان یہ نام آہ کی صورت میں نکلا اور اسے طرح خود سے جنگ لڑتی چینک چینک کر ہوتے ہوئے وہ ظالم دنیا کو بھولائے ہوئے تھی کہ تب ہی اس انسان سیاہ روڈ پر بلیک کار کی ہیڈ لائٹس چمکی اور روڈ پر بیٹھی انم کے پاس آ کر وہ کار ایک چھٹکے سے روکی تھی تھڑا تھڑ دروازے کھولے اور ان کی آوازوں پر انم نے روتے روتے سر اٹھائے کھولے دروازوں سے سیاہ ناکاب لگائے چہرے والے چار مرد اترے تھے یہی لڑکی ہے اسی کو اٹھانے کا ہمارے باس کا میسیج آئے اٹھاؤ اسے فورا اجنبی اور سخت خوددری آواز نے باقی ساتھیوں سے کہا اور وہ چاروں اس کے اٹھ کے جمع ہو گئے لیکن اس کا بازو پکڑا تو صرف اسی ایک مرد نے خواب سے وہ کانپ گئی اسے کیا کر بیٹھی وہ ایک پر پھر اس کی بیوکوپی نے اسے دلدل میں دھسان دینے کو تیار کر چکی تھی انم بری طرح سے وہ چلنا شروعی مگر اس کی پکڑ سے بازو چھڑوانا ناممکن سا تھا چپ چپ ہمارے ساتھ چلو میرے باس بہت بے سبری زم انتظر ہیں تمہارے چینکتی چلاتی انم کو کابو میں کرتے ہوئے اور دو ہاتھوں نے اسے سبردستی اٹھا کر کار میں ٹھوستی انم چینکتی چلاتی رہی اور اسے خاموش کرنے کے لیے اس کے ناک پر ایک نے سپری مارا تھا بس چند سیکنڈ لگے اور وہ ہوش حواظ سے بے گانا ہوتی چلے گئے کار میں وہ سب بھی بیٹھے اور چند ہی منٹوں میں ایک وکار اپنی منزل کی طرف گامزن ہو چکی تھی جہاں ڈرائیونگ سیپ پر بیٹھے شخص نے اپنے باس کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے چہرے پر سے نکاب اتارا تھا اور بیک ویف میرر سے ابھی ہوش انم کو دیکھ کر اس کے ہونٹ پر زبردست مسکرہ ہاتھ آئی تھی جی تو فرینڈز کیسے لگے آپ کو آج کی اپیسوڈ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ